اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینی ریویوز آج میں آپ لوگوں کو محبت کمشدہ میری ڈرامی کا اینڈ بتاؤں گی اور آنے والی نیکس اپیسوڈ کی بھی تھوڑی سٹوری بتاؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو قرآن تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ اس ڈرامی کی پوری سٹوری کیا ہونے والی ہے اس کے علاوہ کہ آپ لوگوں نے میرے چینل ابھی تک اینی ریویوز سپسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر دیجئے اور بیل آئکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا تلیہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دکھایا گیا ہے کہ زوبیا خوشحال خان کو منانے جاتی ہے اور پہلے وہ خوشحال خان بہت ہی گسے میں ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بھیجا ہوتا ہے کہ یہ بات کریں گے ہمارے رشتے کی بات کریں گے برٹے زوبیا وہاں پر کنفیوز ہو جاتی ہے وہ لیم ایکسکیوزز بات میں دیری ہوتی ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہوئی میں نہیں کر سکی اور پھر اس کے بعد یہ گھر میں آ کر توڑ پھوڑ کرتی ہے جس سے یہ ثابت کرتی ہے کہ مجھے بہت محبت ہے تم سے میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی لیکن اگر یہ ہمت تھوڑی سی اپنے پیرنٹس کے سامنے دکھاتی تو یہ اس کو فیس نہ کرنا پڑتا تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اسی بات پر خوشال خان نراز ہوئے اور یہ انہیں پھر منانے جاتی ہے بتاتی ہے کہ میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی جس پر خوشال خان نرازی ہو جاتے ہیں تو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں لیکن دونوں کی فیملیز علاقے ہیں وہ منا سکتا ہے اپنے پیرنٹس کو لڑکی نے ابھی تک اپنے گھر میں بات نہیں کی ہے اور اس کا بھائی ہے کزن جو ہے دانیال وہ ویسے بہت اچھا ہے بٹ اس معاملے میں کہ لڑکی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو تھوڑے سے دکھائے گیا ہے کہ تھوڑی سٹکٹنس ہے اس کے علاوہ جو خوشال خان کی ماں دکھائیں گئی ہیں وہ بھی بہت تیز دکھائے گئی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی ایسی لڑکی کے پاس نہیں بھیج سکتی اور اس کے علاوہ اب جو ان کا نیو پلان ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انہیں پڑھائیں گی اور اس کے پیرنٹس شاہل خان کے پیرنٹس کا یہ پلان دکھائے گیا ہے کہ پہلے تو یہ دونوں پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے ان کو تسلیح دیں گے کہ ہم ان کی مدد کریں گے آگے رشتے میں اور پھر اس کے بعد الگ کر دیں گے انہیں تاکہ یہ لوگ اپنے فیوچر پر فوکس کر سکیں اور یہی ان کی ٹرسٹ گین کرنے کے لیے یہ چال چلیں گے اس کے بعد پھر کیونکہ انہوں نے پہلے بہت سارے طریقے اپنائے ہیں بہت ٹائم تک ان پر نظر رکھی ہے کہ یہ ملے نہ مگر ایسا نہیں ہو سکا دوسری طرف یہ ہے کہ جو دھنہ نیز کا دکھائے گیا ہے کہ پہلے کبھی نراز ہو جاتی ہیں کبھی دو دو منڈ میں قبل لڑائی ہو جاتی ہے لیکن یہ دکھایا گیا کہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے بغیر ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں بٹ دھنہ نیر کا جائیسی باتیں انہوں نے اسٹوری کو آگے چلانا تھا تو دھنہ نیر کا یہی دکھایا گیا کہ وہ بات نہیں کر سکی اور کرج نہیں تھا اس میں تو یہی باتیں پھر اس کا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی اور پھر تاکہ یہ لوگ فوکس کرسکے اپنے فیوچر پر اور پھر بعد میں اپنے ہزبن کو یہ کہتی ہے کہ بعد میں ہم ان کو الگ کر دیں گے لیکن جو دھنہ نیر اور شال خان کی محبت دکھائی گئی ہے اس میں ایسا بلکل بھی زیادی ہوتا اس کے علاوہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ پہلے تو دھنہ نیر وہ ڈرتی ہے پہلے چھت پہ جانے سے بھی ڈرتی ہے کہ کوئی دیکھ لے گا اور اس کے بعد ایک ادم یہ دکھا ہے وہ گھر سے باہی نکلتی ہے اور اس کے ساتھ بھی چلی جاتی ہے خوشحال خان کے ساتھ بھی پہلے ایک بار جب منع کرتی ہے تو وہ نراض ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اسے منع لیتی ہے پھر یہی دکھاتے ہیں کہ دوبارہ جب وہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور تھوڑا یہ سین تھوڑا عجیب دکھایا گیا کہ کبھی تو اتنی سختی کرتے ہیں کہ چھت پر نہیں جانا اور کبھی اتنا دکھا دیتے ہیں کہ وہ ساتھ کبھی پارٹیز میں جا رہی ہے تو کبھی وہ جھوٹ بول کر گھر سے کبھی اس کے ساتھ جا رہی ہے اب یہ پھر سنگن کے لیے وہ اسے سونگ سناتا ہے اپنا اور وہاں پر جاتی ہے وہ تو یہ چیز تھوڑی گلت دکھائی گئی ہے کیونکہ اگر دکھا جاتا ہے تو یہی دکھا جاتا ہے کہ مطلب اتنا نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی ہے تو وہ پہلے ایک تو اتنا ڈرتی ہے اس کے بعد وہ اتنے بڑے بڑے قدم بھی اٹھا رہی ہے تو یہ چیز غلط تھی اور اس کے علاوہ آگے آنے والی اپیسوڈز میں بھی یہی ہوگا کہ دانیال ان دونوں کو اپس میں دیکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی کلاس لگی گی کیونکہ پہلے بھی دانیال انہیں منع کر چکا ہے پہلے دانانیر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں تو اسے نہیں جانتی میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اب سٹوری نیا مور لے گی کیونکہ دانیال نے دیکھا ہے اور بہت زیادہ چلتی ہے اس کی اب یہی دکھا جائے گا کہ دانیال کوئی ایکشن لے گا اور ان دونوں کو الگ ہونا پڑے گا پھر بعد میں جو بھی ہوگا یہ دونوں اینڈ پر ساتھ ہوں گے یہی درامے کی سٹوری ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی امید ہی ہوں کہ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا آگے بھی میں آپ لوگ کے لئے ایسی اور بہترین ویڈیوز لاتی رہوں گی اللہ حافظ